ہالیلویہ او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دنبال زبور ایک سو انیس اس کی پچاس آیت میں یوں مرکم ہے میری مسئیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرا کلاب مجھے زندہ کرتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جب ہم اپنے زندہ خداون کے ساتھ چلتے ہیں جو کل زمین اثنان کا مالک ہے سب کچھ اس کے اتھیار میں ہے تو وہ ہمیں کبھی گردے نہیں دیتا وہ ہمیں سبھال لیتا ہے ہالیلویہ ہم پرستش میں آگے پڑھیں گے اور بھائی سلمان کے ساتھ پلکے پرستش کریں گے پریز ہالیلویہ ہم خداون کی حضوری میں زبور ایک سو فلنس گائیں گے تیری نجات دے شوق دے بچ ہالیلویہ 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 ہالیو خداون کی کے ہی ہالیلویہ اور اپنے ہاتھوں کو احتمال کریں گے کامل سے ساتھ اس کی پرسنش کر لیے گی ای بڑی کچھ یا خدا اکی آتے ہو یا ہے پہلا ای بڑی کچھ یا خدا اکی آتے ہو یا ہے پہلا کر دو جوا تو پھر لے گا تیرے آنوں تسلیا میری نجا دے شوق دے رچ دنی بے ہوش ہے میری نا تیرے ہی کول دے اے خدا دنی میں رنگ نا آئی با موسیقی 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 مجھے رہنہاں مجھے رہنے کا رہنے کے لیے مجھے رہنے کے لیے موسیقی 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 میرے ہے خدا دے جو ہوں میں کی پیشنا خود دینے تو اے خود دینے جا خود دینے تو اے خود دینے جا اے ماندہ بیچے کلی کی بابا خود دینے تو اے خود دینے جا اے ماندہ بیچے کلی کی بابا تیری نچا تے شو دینے جا تیری بے ہوش ہے تیری نچا اے دو ستا دے بے سبب تیری نچا ہوں کمزد تے کو ستا دے بے سبب تیری نچا ہوں کمزد تیری بے ہوش ہے تیری بے ہوش ہے تیری بے ہوش ہے تیری بے ہوش ہے تیری نچا تیری نچا تیری نچا تیری شو دینے جا اے دو ستا دے بے ہوش ہے تیری نچا دیلا سینے نے آ گیا کر دے اوہ میں نمبر پانا دیلا سینے نے آ گیا کر دے اوہ میں نمبر پانا کر میں ہمیشہ رکھے آ کر میں ہمیشہ رکھے آ جنہی پر زمتانے آ کر میں ہمیشہ رکھے 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 آ موسیقی 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 رکھانا یاد دل ستی تیرے سخت شہادتا تیری نجات شعورتی بیچ دل میں روشن تیری تا تیرے ہی قوت ہے خدا جو کی میں رکھ دم آئندہ تیری نجات شعورتی بیچ دل میں روشن تیری تا تیری نجات شعورتی بیچ تیری نجات شعورتی بیچ تُو نے مجھے آگے پیچھے سے کھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پڑھ جب خداون کا زندہ خداون کا ہاتھ ہم پر ہوتا ہے تو کوئی بھی آفت نصیبت ہمیں کبھی بھی نہیں سکتی اور ہم خدا کے نام پر بڑھتے چاہتے ہیں آلیلویا آئے ہم بینت سندس کے ساتھ دعا کریں گے اور آپ سب سے تزارش اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو چھکائیں اور خداون سے مانگنا شروع کریں کہے خداون تو ہماری رہن ربائی کریں ہمیں وہ رستہ دکھا جس پر ہمیں چلنا ہے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آلیلویا آندق آدھو موسیقی 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 اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور اس کے لہوں کو اپنی زدگی کے لیے بانتنا شروع کریں گے اس کی زدگی کو اپنے گھرانوں کے لیے بانتنا شروع کریں گے بار بار باہر ہوں یہ سنخا تیری شفاق کے لیے بار بار باہر ہوں یہ سنخا تیری شفاق کے لیے بے قرار باہر ہوں یہ سنخا تیری شفاق کے لیے بے قرار باہر ہوں یہ سنخا تیری شفاق کے لیے بار باہر ہوں یہ سنخا تیری شفاق کے لیے سب دوا پر نشروع کریں گے اپنے آپ کو خدایت کی حضر رکھیں اور اس کے لیے تو خدایت اپنے بیٹے کے نام کی مسئلہ سے ہم سے بہت ہماری صاحب ہم کلاب ہو ہماری زندگیوں کے لیے آج کا کلاب ہو باتے سے ڈپتا زہن آزاد ہو چہرے سے ڈپتا روپ آباد ہو باتے سے ڈپتا زہن آزاد ہو چہرے سے ڈپتا روپ آباد ہو روپ آباد ہو آر 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 لگ یہ سنکا تیری شبارد فرمان آر 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 این ہوا یہ سنکا تیری شبارد فرمان تیری شبارد فرمان موسیقی دیگا لہو سے سر مکتی دلائے دوڑا بدن کو دیمان چکائے دیگا لہو سے سر مکتی دلائے دوڑا بدن کو دیمان چکائے دیمان چکائے تار تار باہا لہو سوکا تیری شبائے تیری شبائے تار تار باہا لہو یسوکا تیری شبائے 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 باہوں میں لیلے پیروں سے نکلا رستہ بنا لیں باہوں میں لیلے پیروں سے نکلا رستہ بنا لیں سجدار کا لہو یہ سکا میری شبا کے لیے میری شبا کے لیے سجدار کا لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے میری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے میری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے میری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے میری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے باہوں میں لہو یہ سکا تیری شبا کے لیے اللہ 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 کا وقت ہوا جاتا ہے اور کلام کے لیے میں بھائیرین سے تنخواست کروں کہ وہ دعا میں ہماری دعائیں کریں آج سب لب اس سے مانگنا شروع کریں اپنے لبوں کو کھولیں آج کوئی چھوٹنا رہے گی آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے بھائیرین کے ساتھ مل کے دعا کرنا شروع کریں گے اور سب مانگنا شروع کریں گے کلام سے پہلے ہم سب مل کر کوس گئیں گے بھائیرین اور بھائیرین کے ساتھ اور سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور خدا سے دعا کرنا شروع کریں گے اس کی اس قربانی کو یاد کریں گے جو اس نے ہماری قرآنی میں دی آئے اس سے مانگنا شروع کریں گے آج یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے اب بس اپنا اتحان اپنے خدا ہوں گے سنلاس کی پردار آئیے اسی کو کون نشروع کریں گے اور اسے کہنا شروع کیجئے کہ اب آپ ہمارا آسرا ہمارا پرسا ہمارا یقین تو ہے ہم مگر انسانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی مدد نہیں ملتی ہمارا روسہ تو ہے ہمارا توقع تجھ پر ہے اسے کہنا شروع کیجئے اور جب ہم انسانوں کے پاس جاتے ہیں تو جب ہم ان سے کوئی مدد کرتے ہیں یا ان سے کسی بات کی توقع رکھتے ہیں تو جب ہم پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم خدا اپنے خدا مدد منجی کے پاس آتے ہیں اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کوئی چالا گرے تجھ سا نہیں کوئی رہے پر تجھ سا نہیں کوئی چالا گرے تجھ سا نہیں کوئی رہے پر تجھ سا نہیں میری بکڑی بنائی ہے میری بکڑی بنائی ہے میری شکا پائی میری بکڑی بنائی ہے میری بکڑی بنائی ہے بکڑی بنائی ہے میری بکڑی بنائی ہے میری بکڑی بنائی ہے سا نہیں تجھ سا نہیں تیرے بارے خادم سے گرسو گھر شکا پائی ہے تیرے سوٹ آنے سے سوٹ آنے سے بکڑی بنائی ہے تیرے شکا پائیئے تو stairs اللہ کی بنائی ہے تم گھر شکا پہنے سے اپڑی بنائی ہے تو حب کا سا گری ہے تُو نے اپنی چاہتے ہیں تُو نے اپنی چاہتے ہیں میری دل میں بچائی ہے تُو نے اپنی چاہتے ہیں میری دل میں بچائی ہے تُو نے اپنی چاہتے ہیں تُو نے شب آرئی ہے آئیہ سے کتشتہ کیجئے کہ اب آپ ہم تری حضوری میں مجود ہیں تو نے ہمارے لئے سلیم عمر جانتی تو نے ہمارے لئے تو نے اور کیوں نہ ہم تجھے ہی سے کہیں کہ تو ہماری ذرکی میں کام کریں اب تو نکال میں تو ہمارے لئے اور آج جب ہم میرا قواب سنیں تو ہماری ذرکی تیرے قواب کے وسیلہ کتب دے کوئی جانا کرے کچھ ساتھ نہیں کوئی رہے ہیں کرے کچھ ساتھ نہیں کوئی جانا کرے کوئی جانا کرے تجھ ساتھ نہیں کوئی جانا کرے تجھ ساتھ نہیں تو نے قربان ہو گئے میری بکری تو نے قربان ہو گئے میری بکری بڑا ایندی ہے تو نے قربان ہو گئے میری بکری بڑا ایندی ہے ایس آلیلویہ ایس آلیلویہ موسیقی تُو نے بانا پھولا آنگر دیا ہے تُو نے پاک نو سے بدیا ہے تُو نے بانا پھولا آنگر دیا ہے تُو نے پاک نو سے بدیا ہے موسیقی 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 پرنام کی تاریخ کیکہ تو بزرک ہے تو بھلا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ کو بھلائی کرے اب آپ اب آپ تو ہم سے پیار کرتا ہے نے مچانے کے لئے آپ سے جان صلیل کر دے طرح تہیکی risikan ہے ہم میں آپ کوئی پیار کر imagining اس DEEM سورری علیسے لیکن صافحے پاکці میں یہ پتہ بھی چھیکرے اے خدا میں تیرے ساتھ میں رہے ہیں آئی خدا کو چھو لے ایک ایک جان کو چھو لے جب یہ ہم پر موجود ہیں آئی خدا تو ہمیں چھو اور لحظ کرے گا اور ایک خلاف ہم تیرے نام پر تیرے گناہ پر پڑھتے جائے اور سارا حضرت اور جلال تجھے بھی یہ سب کچھ مان کر دو تیرے زندہ مبرکت اور جلالی نام سے آمین 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 سب تشریف رکھیں گے ایک بہت اچھا کی ایت ہے اکثر ہی اب لوگ خروبے سنتے ہیں کہ خداون نے ہماری خادر اپنی جان کا فیدیہ دیا اور آج ہمیں اس کے خون کی قدر نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے ہمارے کسی خود کے بہن بھائی کو چھوڑ لگ جائیں کوئی ذرب آجائے تو ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں قصیبت میں آجاتے ہیں ہمارے خداون سنتا یہ سناس جی نے ہماری خاطر اپنے جان ظلیب پر دے دی اور ہمیں اس کے امود کی قدر نہیں ہے آج بہت سی ایسی جانے ہیں بہت سی ایسی روحے ہیں جو آج بھی خدا سے دونے ہیں کل آپ کا وقت ہوا جاتا ہے آئے ہر اپنے ممبر صاحب کو ہوتائیوں کے ساتھ ملکم کریں گے اور ان کو کرا کے لیے دیان کریں گے میں چاہوں گا کہ آج ہم سب ہماری قوائن کے لیے اور خاص طرح کہ انڈر صاحب کے لیے اس تینوں کے لیے ہم کلیپنگ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی پرزائیڈ بہت اچھا کرنے لگے ہیں اور قوائن تو اور ریڈی ستادوں کے ہاتھ تھے کیونکہ انیل بھائی بھی مزک ٹیچر ہے اور سلمان بھائی بھی مزک ٹیچر ہے تو جب تک 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 پرزائیڈ پرزائیڈ کر رہا ہے آپ کی توجہ کلام کی طرف نہیں لاسکتا پرزائیڈر کا بولنا بھی بیکار ہو جاتا ہے بجانے اور کانے والے کرتونوں اچھا نہ گا رہے ہو نہ بجا رہے ہو تو پرستش کا بھی مزہ نہیں آگا یہ سچ ہے مزے والی بار ہے جس چیز کا آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کرے گا جو میٹھا کھاتے ہیں اگر ان کو میٹھا دیا جائیں فلیور جیج کرتے جاؤ وہ میٹھا کھاتا جائے گا جو نمکین چیز کو شوق سے کھاتا ہے اس کو خلیور بندھتے جاؤ تو اس کو بھی شوق سے اسی طرح کلام کو جب آپ ٹیسٹ کر کر مزہ لے کر سنیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ باقاعد عمل کرے گا آج کوکہ بہت سے چرچلز میں راکھ لگائی جا رہی ہے تو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوں میں راکھ نہیں لگاتا ہمیں تین سال ہوگی ہیں ہم راکھ نہیں لگاتے کیونکہ بائی بائی مقدس کے مطابق نہیں میں چاہوں گا کہ آج پھر اگر ہمیں ایک بائی بل جو ہے وہ سلمان بھئی بائی بل مرسلتے ہی ہمیں بھائی مین کو دینے کے لیے آج ہم آستر کی کتاب میں سے آستر کی کتاب اس کا چار بار نکالیں لیں اور اگر آپ بائی بل مقدس لوگ پڑھتے ہیں تو جو پرانے اہم نامے میں جتنے بھی روزے رکھے گئے ہیں ان کے اندر راکھ کا ذکر ہے نینوہ جب نینوہ کو یونہ نبی نے کال کی اور انہوں نے بچا کے بتایا کال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میسیج بچا ہے نہیں مطلب کہ جب وہاں پر جا کے انہوں نے نینوہ کو بتانا اور انہوں سے بات کرنا شروع کی تو نینوہ بھی ڈر گیا تو نینوہ نے نینوہ کے بادشاہ کے خان تک جب بات گئی تو انہوں نے روزہ رکھا تین دن کا واقع کیا اور خان جو تھی خان میں بیٹھ گئے خان تعلیم بیٹھ گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آستر کی کتاب میں سے جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر بھی ایک ذکر ہے جو کہ آستر کی کتاب اس کا چار بات اور اس کی ایک سے دو آئیت تک پہلے پڑھیں گے اس کے بعد ہم تین آئیت کو پڑھیں گے کلامِ مقدس میں آستر کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آئیت سے کلامِ مقدس میں یہ لکھا ہے تین آئیت ہے ایک سے تین آئیت ہے سوری جب مندکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا ملوم ہوا تو مندکی نے اپنے کپڑے پھارے اور ٹارٹ پہنے اور سر پر راک ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پر درد آواز سے چلانے لگا اور وہ بادشاہ کے بھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹارٹ پہنے کوئی بادشاہ کے بھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بنا ماتم اور روزہ اور گریازاری اور نوحہ شروع ہو گیا نوحہ شروع ہو گیا اور پہتے لے ٹارٹ پہنے راک میں پڑ گئے گئے باقلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سپر کریں میرے عزیزو یہاں پر اگر آپ اس چیز کو غور کریں تو یہاں پر پہلی بات کہ مرد کی جو ہے وہ لڑکی عورت نہیں ہے یہ مرد ہے ٹھیک ہے اسے جب روزہ رکھا تو وہ چونک میں چلا گیا اور درد کے ساتھ چلا کر بولا جب نینوہ شہر میں پرابلم یا ان کو فنا کرنے کی بات یونہ نبی نے پہنچائی تو انہوں نے بھی ماتم کیا انہوں نے بھی روزہ رکھا اور گڑ گڑائے اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات بڑی خمصورت ہے کہ کوئی شخص ٹارٹ پہن کر بادشاہ کے پاس نہیں جاتا تھا آج بھی ہم لوگ جب دل گیری کے ساتھ ملکہ ٹھٹے دیل دنال جب ہم اس دل کے ساتھ جس میں رونا اور گرانا ہوتا ہے تو ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں اور پھر ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند میری دعائیں التجاؤں کو سن پھر یہاں پر ذکر ہے رات کا رات میں پڑ گئے مطلب کہ انہوں نے راہ کو جو کہ بلکل ہم زمین کی بیکار چیز چاہتے ہیں جب کچھ چیز جل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی راہ رہ جاتی ہے انسان کا جب غرور مر جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کی گھردت کا سریعت نکل جاتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے یہاں پر بھی وہ شہر جو نینوہ تھا میں ایک مووی دیکھ رہا تھا اس میں یونہ نبی کی مووی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ تھے وہ جن دیوی دیوٹوں کو مانتے ہیں اس مووی میں ایک ڈائلوگ ہے کہ کیونکہ جب ہم موویز دیکھتے ہیں تو موویز ہسٹری کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں اور بائیول کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھیں موویز ہسٹری ملک کے جو لوگ ہیں وہ جن دیوی دیوٹوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی جنگ کے دیوی دیوٹوں اور وہ لوگ ظالم بدکاری سے بھرے ہوئے ہیں تو اگر آپ یونہ نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع کے تعریف کو پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑی امسورت آ لگی ہے کہ بڑی جورت والا انسان تھا یونہ نبی وہ اس لیے نہیں کہ وہ نینوہ دیو جائے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا سب سے بڑی بات یہ کہ جس کے کان میں خدا کی آواز آئی کہ وہاں نینوہ میں جانا ہے اور وہ خدا کوئی خدا کی بات کوئی رد کر گیا چھپنے لگ گیا بڑی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے دنیاوی بات کروں تو آپ کی جیب میں آپ کا باپ آپ کو بجلی کا بل دے اور آپ جا کے اس کی پتنگی گڑھیا لے آئے اور چھت پر اڑھا لیں بیلتے پہ اوپیر بھی دے دیتا ہے لیکن اس وقت زمینی باپ ضرور ایک کام کرتا ہے وہ اچھی والی سٹک نکالتا ہے اور ٹکا کے سرویس کرتا ہے لیکن خدا میں نے جب نینوہ شہر کو اس کو بھیجا تب اس نے بھی یہی حرکت کی اس نے نینوہ جانے کے بجائے میں نے سوچا شاید میں سرے سرے نکلا گا یا دپیر ہی نکل جاؤں گا یہ چھپکے نکل جاؤں گا خدا میں نے نہیں جان سکے گا خدا نے پتا نہیں لگے گا میرے عزیزو آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہم اس گناہ کی معافی کے لیے خدا ہمیں ایک اور چانس ضرور دیتا ہے اسی طرح خدا نے یونہ کو چانس دیا اور وہ وہاں گیا اور اس نے وہاں جا کر جب اعلان کیا تب کیا ہوا وہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا تین دن کا بائیو میں دیفرنٹ ڈیز کے روزے تین دن کا بھی ہے چالیس دن کا بھی ہے لیکن جو چالیس دن کے روزے شروع ہوتے ہیں اس کے اندر جب آپ پرانے ہنداموں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خواب کا اور راک کا ذکر ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ تیرہ آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ہر صوبہ میں جہاں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان ایک بڑا ماتم اور روزہ اور گریزاری اور نوہا شروع ہوا ہو گیا اور بطھیروں نے بطھیرے ٹاٹ پہنے راک میں پڑ گئے کیونکہ تب تب کے دور میں پرانے ہندامے میں لوگوں کی سوچ میں روزہ ماتم کا ایک طریقہ تھا خدا کے حضور ٹوٹ کر گرنے کا ایک طریقہ اور جب وہ ماتم کا یونہ کی سٹوری پڑھ لیں آپ اس کی پڑھ لیں ان میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے ماتم کیا ہے لیکن اگر آپ بائبل مقدس میں سے نکالتے ہیں متی کی انجیل آپ نکالتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا ماتم کی انجیل اس کا نوبہ اور اس کی چودہ آئے گا غور سے سنیے گا یہاں پر ایک شخص شاگرد ہے شاگرد کا شگرد وہ سوال کرتا ہے ہم چودہ سے پڑھیں گے چودہ سے سترہ آئے تک کلام مقدس میں ماتم کی انجیل اس کا نوبہ اس کی چودہ آئے سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں وہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا میرے عزیزوں تھوڑا سا آپ غور کریں کہ پہلے جب روزے رکھے جا رہے ہیں تب کیا تعلیم ہے لیکن اسی چپٹر سے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے ہم نکالیں گے یوہنہ کی انجیل اس کا چھے باب اور اس کی سولہ اور سترہ اور اٹھرہ سولہ سے اٹھارہ آئے تک کلامِ مقدس میں یہ لکھا ہے پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگلت جیل کے کنارے گئے بھائی چھے باب اس کی سولہ سترہ اور اٹھارہ آئے ہیں یہاں پر یہ عمر کم ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پات چکے بلکہ تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیر ڈال اور مودھ ہو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرہ باب جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اور اس صورت میں تیرہ باب جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اب پرانے اہدنامے میں کیا ہو رہا ہے تاٹھوڑنے کی بات ہو رہی ہے راکھ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اور سوچ میں روزہ رہتے تھے لیکن خدا ہوں یہ سنسی یہاں پر آپ کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ فریش ہونے کی دیتے ہیں نیا ہونے کی کبھی شادی پہ ایسا ہوئے کہ آپ نے شادی پہ جانا ہو تو دو تیرنے لنگے ہونا تو ہی سیر تو تاہی نہ کچھ تے کپڑے پریس کیتے تو انجھ ہی چلے جو نہیں آپ فریش ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جائے تو ہم فریش دکھیں صاف نیٹ کلین ہم سے زیادہ پیارہ کوئی دکھے ہی نہ یہ سوچ ہے ہماری یہاں پر بھی خداوند روزہ رکھنے کی بات طریقہ بتا رہے ہیں اور اس سے پیچھے وہ خود کو دولہ بتاتے ہیں اور اپنی کلیسیا اگر شاگردوں کو وہ کیا بتا رہے ہیں برراتی یہاں پر جب روزہ رکھنے کی بات آئی تو خداوند نے کہا فریش ہو کے سر کو تیل لگو اور چہرے نہیں بگاڑنے اب جب پرانے دور میں بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور خانمہ ہی بیٹھ جاتے ہیں آج جو دنیاوی رسمیں ہیں ہم ان کو اکسیپٹ کر رہے ہیں بات دو ہیں جو خداوند میں کچھ نہیں ہوں میں نے اگر اپنی طرح سے کوئی بات کی ہو تو آپ رد کر سکتے ہیں یہاں پر ہم جس کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم روزہ جب بھی رکھو فریش ہو جو نود ہو سر نطول تیل تو لاؤ اسی کی کارنے ہیں روزہ رکھ کے اسی سب تو پہلے ہی دخانہ ہوتا ہے کئی فیملیز میں عموماً ان میں میں بھی شامل ہوں کئی بار ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اب تو کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں پہلے میں روزہ رکھ کے گھر رہتا تھا کہ کہیں میں باہر سے کچھ کھانا لوں کیونکہ میں کھانے کا بڑا شکریم ہوں تو میں چلا جاتا تھا میرا روزہ خراب ہو جاتا تھا پھر میں نے اس روٹین کو میں نے سوچا اس کا مطلب ہے کہ میں بھی انہی لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاؤں گا پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا اور خداون کے فضل سے روزہ رکھ کے اب میں کام بھی کر لیتا ہوں تو مجھے کبھی بھوک نہیں لگی یہ سچ ہے بلکہ کئی بار بھائی انیل یا بھائی سلمان جو ہیں یا سیم بھائی کبھی ہم سے بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی ناشتہ کیا تو ناشتے کا ٹائمی بھارا چار بجے کھوٹے ہیں اب وہ بندہ جو دن میں تین تین ٹائم جب تک روٹین آنا کھائے تو مجھے سکون نہیں آتا تھا صبح دوپیہ شام اب دن میں دو دفعہ بھی روٹی کھالوں تو میرا ویڈ جو ہے وہ پچاسی کلو پہ چلا گیا کم ہونے تم جائے وہ بھڑ گیا آج روز یہاں پر جتنی بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی میں ہو سکتا ہے کوئی ایک یا دو ہوں گے جنہوں نے روزانہ رکھا ہوں ہم کچھ بھی ہو پہلا روزہ ضرورتی رکھنے باقی پاہیں چھاٹ دیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ باقی دنی رکھو یہ کرو وہ کرو پائیل مقدس کہتی جب تجھے ضرورت پڑے تو روزہ رکھ ہم پر یہ چالیس روزے ہم اس لیے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ہم خداوند کی اس تکلیف کو یاد رکھیں جس نے ہم جیسوں کے لیے ہم جیسوں کے لیے ہم تو گناہ کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں جڑا میرا سکا ہے اور میرا سکا ہے باقی مردہ مر جائے جڑا مرسی ہو میرا سکا پیٹ پر آئی میرا سکا پیٹ پر آئی دوسرا نہیں یہی ہماری لوجک ہوتی ہے میرا جو بلکل ساتھ والے گھر والے یہ میرا پڑوسی ہے لیکن وہ پڑوسی نہیں ہے جو مچھلی گھلی میں رہتا ہے خداوند یسو مسیح کی تعلیم اپنے اور بیگانوں کے لیے بلکل برابر ہے جب انہوں نے کہا کہ روزہ اگر آپ آگے والی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر جس نے سوال کیا ہو یوہنہ کا شاگرد ہے خداوند یسو مسیح کا شاگرد نہیں ہے مطلب کہ وہ شاگرد کا شاگرد ہے اور جب اس کے پیٹ میں یہ بات آئی تو اس نے سبر نہیں کیا اس نے فوری پوچھ لیا کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں اور فریسی بھی رکھتے ہیں تو آپ کے شاگرد کیوں نہیں رکھتے کیونکہ تب دلہ ان کے ساتھ تھا آج ہماری زندگی میں خداوند کو ایکسٹ کرنے کی ضرورت ہے خداوند کی باتوں کو یہاں رکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پسے عمل کرنے کی جب آپ یہاں پر کار چیز رکھتے ہیں میرے دماغ میں ہے کہ میں نے یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے تو میرے دل میں آیا نا کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا ایسے کروں تو آگے والے کی بجت ہو جائے گی تو میں اس کے لیے اچھا کرنا چاہوں گا آج ہماری لائف میں ہم دنیاوی رسومات کے ساتھ جڑے ہیں دنیاوی رسم آج ہی راکھ کا بدھ ہے اور ہمارے ماتے پر راکھ لگنی چاہیے جب ہم خون خریدے ہو گئے اور جس نے خریدا وہ کہتا ہے کہ ہمیں فریش رہنا ہے وہ نہیں کہتا کہ ہمیں راکھ لگانی ہے تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا کیونکہ خداوند یہ سمسی نے جب روزہ رکھا تو پائیول کے مطابق میں نے کہی پر نہیں پڑا کہ ہمیں ماتھوں پر جو ہے وہ راکھ کا بدھ منانا چاہیے یا ہمیں راکھ لگانی چاہیے اس لیے میں اس دن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا میں روزہ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں لیکن ماتھوں پر راکھ لگانے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ سچ ہے اور اس لیے آج میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ واضح کی جو پرانے ہننامے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ راکھ لگائی جائے یا راکھ میں بیٹھا جائے یا سر میں راکھ ڈالی جائے اور وہ ٹارٹ اوڑے جائے تو پھر اگر ہم راکھ لگاتے ہیں تو ہم سب کے گھروں میں چاہے وہ بی بیے چاہے پہنے پرائے پہنے پہنے ماسیے پپیے پھر ٹارٹ دے کرتے بھی سوو پھر پوری مانداری کرو پھر اینی کرو اچھے اچھے کپڑے پا کے گوڈ فرائیڈے والے دنسی بڑے ایک کراچھ پینا نے پراہوانے کالے سوٹ سوائے یہ گوڈ فرائیڈے ہے گوڈ کیوں کہتے ہیں پھر اس کو اگر آپ نے بلیک کپڑے پہ لیے سوک کر لیا آپ لوگ نے راکھ ماتے پہ لگا لی تو ٹارٹ پہننا کیوں بھونتے ہو کیونکہ ٹارٹ پایا چھپے گا تو راکھ تھوڑی ہی چلے گی پھر راکھ بھی اسی طرح ڈالو جیسے بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے سروں میں راکھ ڈالی اور راکھ میں بیٹھ گئے ہمارے گھر کے بجتر پر مٹی پڑی ہونا تو ہم اس کو دس دفعہ چھاڑیں گے اس پر لیٹے گے نہیں لیکن جب خدا ہونی اسمسی کی بات آتی ہے نئے ہے حد نامے میں تو وہ آپ کو نئی زندگی دے ہوئے ہیں وہ آپ کو تر و تازہ روزہ کے رکھنا سکھاتے ہیں وہ آپ کو ٹوٹنا نہیں سکھاتے وہ آپ کو قطع نہیں کہیں گے کہ ٹوٹ جاؤ موک جاؤ کہ تسی لیٹ جاؤ اپنے تکھاپ پالو یہ نہیں وہ کہتے وہ کہتے ہیں فریش ہو جاؤ کیونکہ اب تم خداوند کے حضور جانے کو اور جو انسان خداوند کے حضور جاتا ہے وہ گندہ ہو کے جائے گا وہ کہتے ہیں صاف سترے نیٹ ہو کے جاؤ کیونکہ جو خدا تمہارا خدا پوشید کی میں تمہیں دیکھتا ہے وہ تمہیں اس کا عجر دے گا ہم بدلہ دیں گے آج ہم خداوندی اسمسی کے احکامات کو اور دنیاوی رسموں کو اٹیچ کرنے چل پڑے دنیاوی رسم خانک ماتھے پر لگانے تو اس کو پورا کریں آپ لوگ تاٹ بھی پہنے پھر ایکسپٹیڈ ہے اگر آپ تاٹ نہیں پہتے تو پھر یہ ایکسپٹیڈ ہے جس کو آج ہم مان کر مسیحی کہلاتے ہیں اٹس مید کہ ہمیں مسیحی ہوتے کے ناتے پوشید کی کے خدا کو پوشید کی میں دکھانا ہے نیٹ اینڈ کلی دنیا کے آگے مو بے کارنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی روزہ نہ رکھو اگر نہیں میرے ڈیڈی جو تھے وہ سگرٹ پیتے تھے تو میرے ابو کہتے تھے میں اسے نہیں رکھا جاتا میں زیادہ تو زیادہ بارہ ایکوئیتہ کرا روزہ را کھلا گا میں کہاں بھر گیا میں کہاں ڈیڈو کڑھی گا لے بارہ ایکوئیتہ کرا روزہ را کے حسان نہ کرو چونکہ بارہ ایکوئیتہ کئی باری یونجوی روٹی نہیں کھانے اور اگر روزہ رکھنا ہے تو روزے کی اہمیت کو جانے آج یہاں پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لئے روزہ رکھا ہے آپ یقین جانے ایک روزہ بھی خدا کے لئے اس کی شکر گزاری کے لئے کہ اس نے آپ کے زندگیاں بدلی بھی یہاں پر جتنے بیٹھے خداوند کے فضل سے سب اچھی صحت کے مالک ہیں کوئی بیمار نہیں ہے کسی ہاتھ پیر نہیں مفلو سب خداوند نے آپ سب کو اچھا جسے کہتے ہیں نا فضیق دی ہے اچھے جسم ہے اچھی تعلیم ہے ماں باپ زندہ ہے روزہ رکھیں ان چیزوں کے لئے خداوند کی شکر گزاری کریں آپ میں سب بہت سے لوگ جب روزہ کھولتے ہوگا تیو او بیگنائی روٹیز پہلے رکھی سجائی پڑے سونے دنی کہنا دے میرے انہوں نے کہا رہا ہے خداوند نے اس لوٹی دے برکے دی میں اندر علی روزہ رکھے آسے پتہ نہیں میں اس بات کو یہ کہوں گا کہ آپ اتنا سا بھی کہنا خداوند میرے روزہ کو کبھول کرنا اس کھانے بردری برکے چاہیے آمین بہت ہے کروڑا نے صاحبنا لفظ بولنی ضرورت نہیں اور جاند ہے تاڑے دلاندے پیدر وہ جاند ہے کہ انہیں روزہ کادلی رکھے ہیں میں کئی بار روزہ رکھتا ہوں تو جب روزہ کھولنے کی باری آئے نا میں سچ بولوں میں پانی اگر پینے تو میں گلاس جب تک موہ میں جارہا ہے تب تک میں کہوں خداوند تیرا شکر ہے تو انہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ساتھ میں پانی اندر جارہا ہے اور اس میں پانی کے گلاس تک بھی میں چھوٹی سی دعا کر لیتا ہوں للکارے مارنی لوڈ نہیں ہے کہ تب تسی روزہ رکھیا تھے دنیا نا مہاڑا ہے کہ ہاں جی اور میرے کے روٹی آئیے چکلے ہاتھیں کہاں خداوند تیرا شکر ہے میں روزہ رکھیا تھے میں نے پورا کیتا تاکہ میرے کارجیں چھے لوگانوں پتا لگی نہیں ضرور آج بیٹا آپ اوپر جا کے بیٹھ سیں پیچھے جا کے بیٹھ سیں آج ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے لیے روزہ کیا اہمیت رکھتا ہے روزہ آپ کو قوت بکشے گا یہ بات یاد رکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں اگر میں تھوڑی روٹی کھا کے بیاسی کلو اسی کلو وزن کار لے آئے تو تسی کی روزہ رکھ کے دے لو اور یہ سچ ہے جو انسان روزے رکھے گا چالیس مصر ریٹن میں لے لو اس کی رنگت پڑ لے گی اس کی صحت میں فرق آئے گا وہ فریش ہوگا اور ہر سر چالیس روزوں کی بات کر رہا میری چھوٹی بین ہر سال چالیس روزے رکھتی ہے ماری نہیں ہوتا بلکہ ہوتا اس کے رہے چہرے پر جو چھوٹے چھوٹے نشان یا کچھ ہوتا ہے نا وہ چالیس روزوں کے درمیان وہ بھی ختم ہو جاتا ہے میں اس کو میڈیکل ہی بات کروں تو میڈیکل والے تو یہاں پر لائنے لگے ہوئی ہیں کہ جب آپ اپنی روٹی پوری کھاتے زیادہ کھاتے ہیں مطلب کہ آپ کو دس دو روٹیوں کی توفیق ہے تو آپ دو کی دو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا پیٹ فل ہو گیا لیکن اگر آپ تھوڑی سی گنجائش پیٹ میں رکھتے ہیں نا تو آپ کو روٹی جلدی ڈائیجسٹ ہوتی ہے اور جب ڈائیجسٹ جلدی ہوگی تو آپ کی رنگت بدلے گی وہ کھانا آپ کو لگے گا آج ہم بھی روزہ کر رکھ لیتے ہیں لیکن کھانے کے بعد بھر لا ڈانڈ بھی آنڈ دیو پھر جو کوش آتا ہے میرے عزیزو روزے میں نہ چہرہ بگاڑیں نہ دنیا کو دکھائیں بلکہ دیکھنا لے کانوے کہیں یار تو روزہ نہیں رکھتا ایسا چہرہ ہو جائے آپ کا آپ کو کہ یار جنہوں دیکھو نا تو شرارتہ ہی گارتا رہنا تو روزہ نہیں کھتے رکھیا وہ خدا دا نام ہی لی لیا سوچتا ہی رہ جائے میں روزہ رکھ کے نا زیادہ سے زیادہ بیزی رہنا آپ سندھ کرتا ہوں کیونکہ ٹائن گزر جاتا ہے روزے کا انیل بھائی میرے پاس صبح صبح انیل بھائی میرے پاس بیٹھے تو میں نا اب بھی نیسے بات کرتا ہوں مسیس سے بھی نہیں کی انہوں نے کہا میں نیچے جا کے کی بورڈ پر پر پریکٹس کرنے لگ تو میرے دل میں آیا کہ یہ اس لیے کی بورڈ پر جا رہے ہیں کہ تھوڑی توجہ ہٹیں گی روزے سے اور میں اسی بہانے کی بورڈ پر پر پریکٹس کروں گا اور خداون کے ساتھ جوڑا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد سلمان بھائی آگے سلمان بھائی آگے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اب نیچے جاؤ اور نہ کیونکہ ہمارے خداون کے فضل سے ہمارے چرچ میں کل پہلا نکاح تھا اور چرچ میں ہمارے جو نکاح کے رسومات ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں کل چرچ میں ہمارے پہلا نکاح تھا کل پہلی شادی ہمارے چرچ میں ہوئی تو اس میں جو تھا نا نیل بھائی اور سلمان بھائی جو ہے نا وہ ہمارے بڑا ٹیپیکل سا گیت ہے سنائے بیٹی تو ہے سوچ لے ایک تیسی سارے گیت اپنی آدھیں بڑھائیں پتر نہ سوچے نہ سنیں سارے گیت اپنی آدھیں سنائے بیٹی تو ہے سوچ لے تو تو تب میں نے کہا آپ نیچے جائیں اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ کبھی دوبارہ ہو تو آپ کو آنا چاہیے تھوڑا ٹوپک چینج ہوئے میں جانتا ہوں روزہوں کا ٹوپک ہے لیکن کہنے کا مقصد نہیں کہ آپ کا پتہ ہی نہ لگے کہ روزہ رکھیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی بدل جائے گھر میں کسی رنگزی کا آج کے دور میں کئی ہمارے ایک بڑے سینئر پاسٹر ہیں کینیڈا سے تو آئے صبح ان سے بات اور ہی تو ہم سے بات کرتے کرتے کہتے کہ میسیز کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو پینکیک بہت پسند ہے آپ کو چوکلیٹ کیک بڑا پسند ہے تھوڑی دیر کے بعد کہتے اوہو آپ لوگ تو روزے میں اور آپ کو کھانے کی چیزیں بتا رہے تو میں نے نکہ ہم اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہمارے سامنے بھی پڑھاؤ گا جیسی جو روزے چاہنا تو میں نے کھاؤ اور یہ قوت اور یہ ہمار جو ہے نا مجھے میری چھوٹی بہن سے زیادہ ملی میں سچ بھوڑا چالیس روزوں میں چاہے اس کی فیورٹ چیز اس کے آگے رکھ لیں اس نے روزے سے پہلے اس نے اس کو کھانا نہیں اس نے کہا رکھ دو اب آدمے کھانا ابھی نہیں میں نے کھانا جتنی مرضی اچھی چیز اور اگر ایک دفعہ ہم نے روزوں کے دنوں میں دیکھ دی چار بجے تک ہم نے کھانا شروع کیا تو چھوٹی بہن کو بھائی نے کہا کہ نہیں کوئی بہت نہیں آپ کھانا کھالو اس نے اس وقت تو خورم بھائی کے کہنے پر بڑی زندگی کے ساتھ اس نے بھائی ہم سب نے جب زندگی کی تو اس نے نہ کھایا لیکن وہ ایڈی پکی انہیں روزہ دوبار تیرے ایک روزہ رہا ہلے انہیں کہا نہیں میرا ایک روزہ اڈا ہی نا اور سن ڈسٹرب ہویا سی تمہارو پورا کرنے آج آپ سب کے چہروں پر روزہ نہیں دکھنے چاہیے فریش ہو جو کوئی ضرورت نہیں ہمیں خاک سر چپوان دی کیونکہ زندہ خداوند تاڑیلی قربانی دے چکے دے چکے ہے وہ تاڑی زندگی آپ بحال کر چکے ہے انہیں تاڑیلی خرید لے آئے اپنے خون دے نا اب آپ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے it's your choice کہ اب آپ کیا سلیٹ کرتے ہیں میں نے last time بھی کہا it's your choice what you select devil are blessings شیطان لوگ ہیں یا برکتان لوگ ہیں اب ان دونوں کو ملا کے رہنے والا کبھی کوئی برکت نہیں با سکتا کیونکہ ان دونوں کی جنگ ہوگی تو بیچے تسی بیسے جاؤ گا کہ میں سوچوں کہ میں devil بھی رکھلوں میں jesus بھی رکھلوں تو پھر مجھا کاما دل رہا ہے جب آجی کافی سے آجانے شدی جی گانتے کہ دروت اسی کہنا میں ببتسمہ بھی نہیں لیللہ اور میں خداون کے کلام کے ساتھ بھی جڑا رہا ہوں اور پھر میرے پاس پیسے نہیں ہے میں چوری بھی کرلوں آج میں اس کام میں کرلوں ہاں میرا دھیار کوئی نہیں خدا چاندہ ہے میں انہیں ایس چیزیں ضرورت ہے میں چھوٹ بھی بولن دا تو یہ نہیں چلے گا آپ کو ایک ہی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اسی لیے پرانے ہندہ میں کے جو روزے تھے ان کی باتیں اور اس وقت کی نویت اور تھی میں اگر یہاں پر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں نا تو اس وقت کی نویت ہو رہا ہے اگر میں روزوں کے ہٹ کے بعد اب میں کرسمس کے دنوں میں آپ کے ساتھ روزے کا کلام شیئر کروں تو کیا آپ اس کو اکسیمٹ کرو گئے آپ نے کہنا پہدری دا بہا نہیں کی ہو گئے بھائی صاحب دی سینس چیک کرو ادھر یسوسی جی اٹھا پیدا ہونا لینے جی اٹھا تھا ہونے کی نویتی کم وہ روزے رکھتے تھے اور خل جسے کہتے ہیں درد میں روزہ رکھتے تھے آج کی جو نویت ہے مسیح خداون نے آپ کے اوپر سے گناہ دھو ڈالے ہیں اپنے اللہ سے اور وہ آپ کو دوبارہ سے فریش ہونے کی بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو پوشیدگی میں تمہارا باپ ہے وہ پوشیدگی میں ہی تمہیں اجڑ دے گا آج اگر ہم پوری وہی روٹین کرتے ہیں تو ہاں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اوڑو ڈاٹ بھی آپ اپنے سر پر خاک بھی ڈالو لیکن اس کی نویت کو ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر وہ عذاب بھی ہونے چاہیے جس چیز کے لیے آپ روزہ رکھتے ہو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے اتنا درد رکھو کیونکہ جب تجھے ضرورت پڑے تو روزہ رکھو اب مجھے ضرورت ہے کہ خداون میں چاہتا ہوں کہ تُو نے ہمیں ساؤنڈ سسٹم دیا تُو نے ہمیں کی بورڈ دیا ہمیں اچھی خواہر دی اب میں باہر جانا چاہتا ہوں یہ میری خواہش ہے نہ آپ کو سچ پر بولو کہ میری خواہش ہے کہ خداون مجھے اسی سال میں ہمیں ایک گاڑی لے کیری ڈیبا ٹائب جس کے اندرہ ہم یہ انسٹرومنٹ لے کے جا سکیں اور جو لوگ ہمیں عبادتوں پر بلاتے ہیں ہم وہاں جا سکیں سچ بتاؤں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہماری ٹیم کے بڑے لوگ لازٹ ٹائم ایلڈر صاحب کو ہم ساتھ لے کے گئے ہیں ایلڈر صاحب اس بات کو جان چکے ہیں کہ ہمارے گاڑی میں اندری سی جگہ ہوتی ہے کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں ہم انسٹرومنٹ بھی لے کے جانے پڑھتے ہیں کئی بار تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خداون کے آگے اب یہ میری خواہش ہے ٹھیک ہے تو میں اگر اس کی شدید خواہش ہے ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر میں اس نویت میں آؤں گا کہ میں ٹاٹ بڑھوں گا سر پہ کھاک ڈالوں گا اور دعا میں رہنوں گا یہ نہیں کہ پالیہ دلالی تباس نہیں پھر دعا میں ٹھہرنا ہے وہ لوگ پوری چوٹے دل سے خدا کے آگے جھک گئے اور پورا نینوہ شہر ہی بچا لیا اب یہ دیکھیں کہ جب نینوہ شہر بیٹھتا ہے تو رسول بھی کوئی سے چاہے کہتا اللہ میں نویمی دوڑا میں چنگا بلا نیسا جا رہے تھے تو اسی ہودو ہی لیا چاہتے تھے پڑھ کے دیکھیں آپ وہاں پر یونہ نبی یہ باتیں کرتا ہے خدا سے کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے کیوں بھیجا تب خدا واند اس پر ایک چھاؤں کرتے ہیں اور پھر ختم کر دیتے ہیں کہتا اللہ آپ کی زندگی میں خدا واند پرانے ہن نامہ بھی خدا واند ہی آپ کو دیتے ہیں اور نیا ہن نامہ بھی خدا واند آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کی جو نویت ہے اس وقت کے روزوں کی جو ویلیو تھی وہ اور ٹائم کی تھی آج کے روزوں کی جو ویلیو ہے آپ کو اس رن روزوں کی یادگیری میں روزیں رکھ رہے ہیں جو خدا واند یہ سمسی نے رکھے تھے اور خدا واند ہدایے سے پیابان میں گئے اور آج ہماری لائف کیسی ہے آج ہماری لائف پیابان میں جانے والی تو نہیں ہے لیکن ہم خداون کے ساتھ جھڑتا ہو سکتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کوئی نئی چیز تو لانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں نئی چیز بھی لانا چاہ رہے ہیں ہماری لائف آج بھی انہی چیزوں پر اڑی ہوئی ہے آج بھی ہم کہتے ہیں جن جڑے چرچتے ہیں اندر راختہ بودھ نہیں بنائے گیا ہوتے ہی بادنی ہوئی ہوتی ہوتے انفرمتیں در راخل آگنی بہت سے روڑی ہاں میں آپ کو منع نہیں کرتا اگر آپ میں سے کوئی بھی راخل گوانا چاہتا ہے تو کیترچ چرچ آ سکتا ہے جن چرچز میں لگ رہی ہم آ جائیں لیکن آج میں نے اس لیے خلاصہ کیا کیونکہ آپ مسیحی کہلاتے ہیں اور مسیحی تو کہہ رہا ہے کہ آپ نہالو فریش ہو جو تمہارے چہرے بگڑے ہی نہ ہیں ہم بقاعدہ راخل گوائیں گے اور پورے علاقے جن کے لئے پنجابی جی کانگے دیں گشت کر آگے جو میں پولیس گشت کر دی ہیں کہ وہاں متھے دے کروس پڑھے آپ پتہ لگے روزے چکے آج بہتنے روزے بادن کر کے آئے کیا صورت ہے آپ لوگوں کو دکھانے کی جب آپ کا خداون ہی پوشیرگی میں آپ کو برکت دیتا ہے جس کو آپ نے دکھانا ہے وہ ہی بنا کر رہے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں وہی یہ باتیں کر رہے ہیں تو آج آپ لوگ یہ سب کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خداونی اسمسی کو بھی جھٹلاتے ہو اور ایک طرف خدا کو منانے چل پڑے ہو تو پھر دعا کشتیاں جنانا چلتے ہو اگر ہم کہتے ہیں تسلیس خداونی اسمسی پر قتم ہے کہ وہی باپ ہے وہی بیٹا اور وہی رول قدس ہے تو پھر بیٹا کہتا ہے کہ آپ لوگ فریش ہو جائیں آپ لوگ نہاؤ دھو اور پوشیدگی میں اپنے خداوند اپنے خدا کے حضور چکے رہو کیونکہ وہ تمہیں پوشیدگی میں ہی برکت دے دے گا حلیلویہ بات کو کوئی سمجھے ہو میرے انہاں بولنے دا مطلب سمجھے ہو کہ کئی باری اسی جڑا پیسے لین جانے ہیں حدیعہ دے پیسے وکھ رہے ہوں دے دے کمائی دے پیسے وکھ رہے ہوں دے اسی طرح انہاں لوکانے جڑی انہاں دے کول جڑی اس ٹرم روزہ رکھندہ وقت سی وہ تباہ و برباد ہوندہ سی لیکن آج جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ روزے ہم خداوند ایس سنسی کو دیکھ کر رکھتے ہیں اور جب خداوند ایس سنسی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہاؤ دھوکے فریش ہو جاؤ اور صرف تیر لاؤ کسی پتہ ہی نہ لگے کہ تسی روزہ رکھے ہیں تو پھر اسی کیوں اپنے موں پہ گاڑت کر رہے ہیں کیوں اسی لوکاندہان نہیں اپنے ماتھے پہ کروس لانے کسی روزے چاہتے ہیں کیوں ہم ماتھے پہ کروس لگائیں کیوں ہم اپنے ماتھوں پر خاک کو بڑیں ہمارا مسیح خداوند میں تو اس بات کو بھی ایک سپنی کرتا ہمارا مسیح خداوند تو خاک بھی نہیں ہوا وہ تو آج بھی اس کی قبر خالی ہے آج بھی اس کی سلیر بھی خالی ہے وہ جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی خالی ہے ہمیں تو اس کی پاؤں کی خاک بھی ملے رہی ہیں تو ہم ماتھوں پر راکھ لگاتے ہیں میں اس بات کو اکسٹ نہیں کرتا شاید آپ میں سے کئی لوگ اس بات کو اکسٹ کرتے ہیں لیکن میں اگر بائبل سے بات کرتا ہوں تو میں یہاں پر یوہر احمدی کی انجیل اس کا چھے باو اور اس کی سولہ سے اٹھارہ آئے تک کے اوپر میں عمل کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پوشیدگی میں تم جب روزہ رکھو تو اپنے مو مت بگاڑو تم جب روزہ رکھو تو سرپر تیل لگاؤ اپنا مود ہو فریش ہو جو اتاکے خداون جو خدا تمہارا پوشیدگی میں تمہیں اس کا عجر دے تمہیں اس کا بدلہ دے مسیح خداون نے آپ سب کی سلام دی ہو پاکنام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو خداون کا شکر ہو میں چاہوں گا کہ بھائی سامنے آج ہم لاسٹ گیت گائیں گے میرے عزیزوں خود میں کلام کے مطابق تبدیل نہیں لائیں میرے مطابق نہیں میں تو میں چلے جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں راکھ جو ہے نہیں لگانی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی اور خدا کا خادم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں راکھ لگانی ہے لیکن میں یہ بات کروں گا کہ ہم مسیح ہیں تو مسیح ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں فریش ہونا ہے ہمیں نہیں دکھا رہا ہے تو آج بہت سے لوگ روزہ رکھ کے صرف سرپر راکھ لگانی اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ پتا بھی لگے کہ میں روزہ درے چھا میری نظر میں مسیح خدا نے جو بات کری ہم لاسٹ گیر کہیں کہ اپنے قطبوں پر کھڑے ہوں گے ہالیلویہ 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 ایسی دوران ہم اپنے حدیعہ نصرانے خداوت کی حضور پیش کریں گے اور اپنی برکان کو ریسیف کریں گے ہالیلویہ بیکھتے قدیس اولیتے برکتان در اونے کھولے بیکھتے قدیس اولیتے برکتان در اونے کھولے بکھتے پاکے برکتان در اونے کھولے بیکھتے پاکے برکتان در بیکھتے قدیس اونے کھ Cambridge حالیلویہ سلام ہم سب انکھوں کو بند کریں گے برکتان در ہالیلویہ اور کھتاو در بھولت maangیں گے چھپا قدریدیں گے موسیقی 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 کہ چس سے وہ خلاف کو سیکھیں اور انہیں بچوں کو سیکھا سکھیں قرمگا 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 قرم ہم سب اپنی ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھائیں گے اور خدا ان کی سکھائی تو ہمیں شامل ہوں گے اور کہیں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک منا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزداروں کو معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ بڑائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین خدا باپ کی رحمت پاکرو کا فضل پاکرو کی رفاقت اور شاکت اب سے لے کے ہمیشہ تیری حاضر جماعت کے ساتھ روزہ دار بیٹے بیٹیوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ خدا باپ بیٹے اور حکدس کے نام میں آمین خدا باپ آپ سب کے ساتھ ہو میرے عزیزو جمعہ کی عبادت ہماری پورے تین بجے ہوگی یہ عبادت تین سے ساڑھے چار بجے تک ہوگی آج کی عبادت بھی ساڑھے تین سے ساڑھے چار